پاکستان کے ٹیسٹ کیپٹن شان مسود کی آج پریسر کے دوران ان سے کافی زیادہ ٹیکنیکل سوال ہوئے جن میں سے ایک سوال تھا بابر آزم کی بیٹنگ پوزیشن کے بارے میں کیونکہ یہ میڈیا شیڑیا کو یہ لگا کہ شاید بابر آزم کی آسٹریلیا کے ساتھ جو ٹیسٹ سیریز ہے تین ٹیسٹ میچز ہیں ان میں بابر آزم کا شاید بیٹنگ نمبر چینج کیا جائے شاید وہ تین پر کھیلیں یا شاید وہ چار سے نیچے آ کر کھیلیں تو شان مسود نے نا یہ جتنے بھی رومرز تھے نا ان کو تو گار دیا ہے کبر میں اور صحیح گیری کبر میں شان مسود نے بڑی ٹیکنیکلی نا بات کی اور بابر آزم کی بڑی ٹیکنیکل تعریف کی اس نے کہا دیکھیں جی بابر آزم ہمارا مین بیٹسمن ہے یہ شان مسود پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کا کیپٹن کہہ رہا ہے شان مسود نے بابر آزم کی جو ٹیکنیکل تعریف کی وہ یہ تھی کہ دیکھیں جی دنیا بھر میں جتنی بھی بڑی بڑی ٹیمز ہیں وہ اپنے میجر مین بیٹسمن کے ارد گرد اپنی ٹیم کو کھڑا کرتی ہیں اپنی بیٹنگ لائن کو کھڑا کرتی ہیں تو ہم بھی یہی کریں گے بابر آزم ہمارا مین بیٹسمن ہے تو ہم اس کے گرد اپنی بیٹنگ لائن کو کھڑا کریں گے اور بابر آزم کی پوزیشن ہی چینج ہوگی نمبر چار پر بابر آزم ٹیسٹ میچز میں کھیلتے ہیں نمبر چار پر ہی بابر آزم بیٹنگ کریں گے تین پر شان خود ہوگے کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں کافی عرصے سے تین پر کھیلے رہا ہوں میں ٹیسٹ میچز میں بھی کھیلے ہوں میں پاکستان کی ٹومیسٹک ریکٹ میں بھی کھیلے ہوں تو میں نے کافی پہلے سے اپنا فریم آف مائنڈ بنا لیا تھا کہ مجھے نمبر تین کے اوپر کھیلنے ہیں لہٰذا نمبر تین کے اوپر میں کھیلوں گا تو بابر آزم کی جو بیٹنگ ہے نا اس کی پوزیشن بلکل چین نہیں ہو رہی اچھا اس کے علاوہ انہوں نے بات کی پھر کہ ملٹیپل کپتان آپ کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو آپ کا کیسا ایکسپیرینس ہوگا آپ دبے دبے رہیں گے کہ یار میرے ساتھ سرفراز جیسا سینئر کپتان ہے بابر آزم جیسا سینئر کپتان ہے شاہنشاہ فریدی بھی ہے جو کہ پی ایس ایل میں کپتانی کرتا ہے تو شان نے کہا نہیں دبنے والی کوئی بات نہیں ہے میں پی ایس ایل میں ملتان سلطان کے لیے جب کھیلتا ہوں تو میرے ساتھ وہاں پر بھی کافی زیادہ جو جسے کہتے ہیں نا کیپٹنز وہ میرے ساتھ ہیں میری ٹی ٹونٹی ٹیم میں ملتان سلطان کی موہین علی ہیں وہ کیپٹنسی کر چکے انگلینڈ کی جیمز ونس ہیں وہ کر چکے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ اور پلیئرز ہیں جنہوں نے کپتانی کا تھوڑا بہتا ایکسپیرینس ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کپتان زیادہ اگر ایک ٹیم میں ہو جائے تو مشورے زیادہ ہو جاتی ہیں تو یہ اچھی بات ہے کہ آپ کو نا ڈیفرنٹ فریم آف مائنڈ سے ڈیفرنٹ پلاننگ ملتی ہے ڈیفرنٹ ایکزیکیوشن کا جسے کہتے ہیں ٹائٹ مل جاتی ہیں کہ یار اس طرح یہ پلان کر کے اس طرح سے ایکزیکیوٹ کیا جا سکتا ہے یا دوسرا کہتے ہیں یہ پلان کر کے اس طرح سے ایکزیکیوٹ کر لیتی ہے تو آپ کے پاس ملٹیپل قسم کی چوائسز آ جاتی ہیں ملٹیپل پلانز آ جاتی ہیں جن کو آپ بڑے ایزیلی ایکزیکیوٹ کر سکتی ہیں تمام تک کپتانوں کے مشورے سے اچھا پھر ان سے سوال کیا گیا کہ سائم ایوب کے بارے میں کیا خیال ہے کدھر کھلائیں گے تو انہوں نے کہا کہ سائم ایوب اوپننگ بیٹسمن ہے بڑا زبردست قسم کا پروسپیکٹ ہے پاکستان کے لیے ڈومیسٹک رکٹ میں لڑکے نے شاندار پرفارم کی ہے انٹرنیشنلی بھی کیا ہے ٹی ٹونٹی لیگز میں تو انہوں نے کہا کہ سائم ایوب نے پوری دنیا کو یہ بتایا ہے پاکستان کے کھلاڑیوں کو یہ بتایا ہے جب پاکستان میں ڈومیسٹک رکٹ کھیل رہے ہیں کہ آپ نا اپنے آپ کو ملٹیپل قسم کی جو ہے نا کرکٹ کی فارم جیسے ٹی ٹونٹی کرکٹ ہو گئی فور ڈے کرکٹ ہو گئی فائف ڈے کرکٹ ہو گئی تھری ڈے کرکٹ آپ اپنے آپ کو اس میں ایک اچھے طریقے سے بیلنس کر سکتے ہیں آپ ایک ہی بیٹسمن ہوتے ہوئے ایک ہی ذات ہوتے ہوئے مختلف قسم کی کرکٹ کھیل سکتے ہیں آپ کا صرف ملٹی آپ کو سٹرونگ ہونا چاہیے آپ سائم ایوب ٹی ٹونٹی بہترین کھیلتے ہیں ڈومیسٹک کرکٹ میں جو کہ چار روزہ ہوتی ہے اس میں انہوں نے بہترین قسم کی کارکردگی دکھائی پاکستان کپ میں بہترین قسم کی کارکردگی دکھائی تو سائم ایوب کا یہ ہے وہ بیسیکلی اپنے آپ کو ڈیفرنٹ قسم کی فارمیٹ کے حساب سے ایڈجیسٹ کر لیتے ہیں اور بہترین باریاں کھیلتے ہیں خورم شہزاد کا بھی یہی انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ خورم شہزاد نے یہ ثابت کیا کہ جب آپ بیسٹ پرفارمنس دے رہے ہوتی ہیں تو آپ نگلیکٹ نہیں ہوتے کہیں نہ کہیں آپ کو چانس ضرور ملتا ہے اور خورم شہزاد اس بات کا مو بولتا ہوا ثبوت ہے کہ اس لڑکے نے ڈومیسٹک ریکڈ میں بہترین پرفارمنس دکھائی اس نے وکیٹس لیں اس نے اچھی بولنگ کی تو ایونچلی اب وہ پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کا حصہ بن کر آسٹریلیا کے ٹور پر جا رہے ہیں بات تو بلکل صحیح ہے پھر ان سے ایک بڑا کرٹیکل کانٹروورشیل سوال کیا گیا یوں کہلیں وہ تھی آقیب جعوید کی سٹیٹمنٹ کیونکہ آقیب جعوید نے تو سٹریٹ فارورلی کہہ دیا تھا نا کہ یہ جو ٹیسٹ ٹیم جا رہی ہے آسٹریلیا یہ وائٹ واش ہو کر آئے گی مطلب یہ تینوں ٹیسٹ میچز ہاریں گے تو اس کی اوپر شان مسود سے پوچھا گیا کہ اس کی اوپر آپ کیا کہیں گے تو شان مسود نے اس کا بھی بڑا زبردست جواب دیا انہوں نے کہا دیکھیں جی آقیب بھائی ہمارے بڑے ہیں تو میں یہ نہیں ہے کہ میں ان کے اگینس جاؤں گا میں یہ کہتا ہوں کہ میں ان کی یہ جو بات ہے نا اس میں کچھ ایڈ اپ تو نہیں کروں گا مطلب اس میں کچھ ایڈ اپ ہو بھی نہیں سکتا ٹھیک ہے تو میں اس میں ایڈ اپ نہیں کروں گا لیکن میں اس کے بارے میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پلائنز کچھ ایسے نہیں ہیں مطلب ہم جو ان پلائنز کو دیکھ رہے ہیں نا یا ہم جو پلائنز آسٹریلیا میں جا کے ایکزیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں جس طبقت ہم کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں آسٹریلیا میں جا کر جس قسم کا ہم آسٹریلینز کو کمپیٹیشن دینا چاہتے ہیں تو اس کو اگر میں دیکھوں نا تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ ہم وائٹ واش ہو کرائیں گے مطلب انہوں نے کہا کہ یار انہوں نے بیسیکلی نا آقیب جعوید کی بات کو اس کی اپوزیشن کی ہے اس نے شان وسود نے لیکن اس کو نا بڑے ہی جیسے کہتے ہیں نا محضب انداز میں کی ہے بڑے ہی ٹیکنیکل طریقے سے کی ہے کیونکہ آقیب جب انہوں نے کہا ہے وائٹ واش کریں گے تو مطلب بلکل ہی لے لے ہیں ان کو نہیں کھیلنا تا یہ ہاریں گے برے طریقے سے شان وسود نے کہا نہیں ہماری تیاری پوری ہے ہم پوری کوشش کریں گے جان لڑائیں ہم پوری محنت کریں گے ہم وائٹ واش نہیں ہوں گے تو میرے نزدیک تو اگر یہ یقین کریں ڈرو شاہ بھی کراتے ہیں تو یار ان کے لیے جیت ہے لٹریلی خیر تو شان وسود سے بڑا زبردست قسم کا پریسر ہوا کانفیڈنٹ نظر آئے ساتھ میں مجھے وہ کچھ جگہوں کے پر نروس بھی نظر آئے آویسی بات ہے یار ینگ سا لڑکہ ہے پاکستان کی کپتانی ملی ہے وہ بھی ٹیسٹ کیپ ملی ہے کب ٹیسٹ میچز میں کپتانی کرنا خالہ جی کا گیڑا نہیں ہوتا مطلب مطلب it's not that easy ٹھیک ہے نا لگ لو جاتی ہے لگ پتا جاتا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ شان وسود کا ٹیسٹ تو ہے مطلب پہلا مطلب آپ کپتان بنتے ساتھ ہی آپ کو آسٹریلیا میں جا کر تین ٹیسٹ میچز کھیلنے ہیں تو بھئیہ ٹاسک تو ٹف ہے لیکن بیسٹ آف لکٹو شان وسود بیسٹ آف لکٹو پاکستان کرکٹ ٹیم انشاءاللہ سب اچھا کرو گے پیس آؤٹ